بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیت کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اللہ تعالی ہم سب کو بریافت بلاؤں سے محفوظ رکھیں آمین سممہ آمین تو آج میں مزیدار سی کیری کی لونجی کی ریسپی بتا رہی ہوں بہت مزیدار بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس میں آدھا کب میں نے سرسوں کا تیل لیا ہے اور اس کو گرم کریں گے ہم دیمی آج پر گرم کریں گے گرم جب ہو جائے گا تو اس کا کلر خود بخود ہی چینج ہو جاتا ہے وائٹ ہو جاتا ہے اس کا کلر تو اتنا اس کا کلر جب وائٹ ہو جائے گا تو پھر ہم باقی اس میں جو چیزیں ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گے اس میں آپ تھوڑا سے چھٹکی پر نمک ڈال دیں تو نمک ڈالنے سے اس کا یہ تا ہے کہ جو تیل ہوتا ہے نا تو اس کی جو تیزی ہوتی ہے یا اس کی جو خوشبو آتی ہے نا سرسوں کے تیل کی وہ ذرا کم ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے نمک ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بھی ٹیسٹ جو چینج نہیں ہوتا وہی ٹیسٹ رہتا ہے مزیدار بہت بنتی ہے لونجی تو اس میں کیری ہیں تقریبا پانچ کے قریب کیری ہیں تھی وہ میں نے کٹ کے رکھ لی تھی دھو دولا کے اور پھر اس کو خوش کر لیا تھا آپ اس کو پانی اس کا خوش کر لیں اور اس کو خوش کرنے کے بعد پھر ڈالیں تو اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیتے ہیں تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی پھر پریشانی نہیں ہوتی کہ کیری خراب بھی نہیں ہوتی ہے دیکھیں بالکل صاف ستری کیری ہو رہی ہیں اب ان کیریوں کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اسی تیل میں ہمیں بھوننا ہے پانی وغیرہ نہیں ڈالنا ہے اسی تیل میں ہم نے اس کو بھوننا ہے تقریبا ایک چمچہ ہلدی پاورڈر ہے اس کو ڈال دیں گے آپ ثابت ہلدی بھی استعمال کر سکتے ہیں ثابت ہلدی پیس کے اور اس میں ڈال دیں اگر آپ چاہیں تو مگر اب تو خیر پاورڈری استعمال ہو رہا ہے تو اس لئے آپ یہ ڈال سکتے ہیں ایک چمچہ بھر کے ہلدی کا اب ہم اس کو ہلدی کو اچھی طرح سے میکس کریں گے میکس کرنے سے یہ ہوگا کہ ساری کیری ہیں جو ہیں اس کا کلر یلو سا ہونے لگے گا یہ دیکھیں میں بھونتی جا رہی ہوں اس کا کلر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا کلر چینج ہو رہا ہے تو اسی طرح سے آپ اس کو تقریبا ایک سے ڈیڑھ منٹ تک بھونیں گے کیریوں کو پھر میں جو مسالے ڈالوں گے وہ بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی اچھا سب مسالے میں نے پہلے سے کوٹ کے رکھے ہیں آپ چاہیں تو اس کو امام دستے میں بھی کوٹ سکتے ہیں اور چاپر میں بھی پی سکتے ہیں مگر زیادہ نہیں باریک کرنا اس کو دردرہ سا رکھنا ہے نہ زیادہ موٹا ہو نہ زیادہ باریک ہو باریک مسالہ ہوگا تو وہ زیادہ اچھی نہیں بنتی تو درمیانہ مسالہ رکھنا ہے اس میں اور وہ ہی ہم میں ڈالنا ہے تو میں نے سب چیزیں پہلے سے کوٹ کے رکھ لیں دی اور میں آپ کو ڈالتی جاؤں گی بتاتی جاؤں گی یہ میں نے تقریباً سوف لیا سوف تین چمچے ڈالنے اس میں دردرہ سا اس کو میں نے پیس لیا تھا زیادہ نہیں دردرہ پیس لیا تھا دھنیا تو وہ ڈال دی ہے میں نے سوف پیر دال دی ہے اور زیرہ زیرہ نہیں پیسا تھا زیرہ اتنا باریک ہوتا ہے اس میں پیسنے کے خاص طور پر ضرورت نہیں پڑتی یہ میتھی دانا ہے میتھی دانا آدھی چمچے لیا ہے اور زیرہ میں نے ایک چمچہ بھر کے لیا تھا وہ ڈال دیا ہے میتھی دانا آدھی چمچے ڈالیں میتھی دانا زیادہ نہیں ڈالتے کیونکہ زیادہ ڈالنے سے اسے کروار رہے ہیں یہ کلونجی ہے کلونجی دو چمچے ڈالنے ہیں اچھا آپ اس کی کونٹیٹی کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ بناتے ہیں تو زیادہ ڈالیں اور کم بنائیں گے تو اس کی کونٹیٹی مسالے کی کم کرتے ہیں تو اب یہ مسالہ ڈالنے کے بعد میں اس کو بھونوں گی دوبارہ میں اس کو چولا بلکل سلو ہے زیادہ تیز نہیں رکھنی ہے اگر تیز کریں گے چولا تو یہ نیچے سے پھر خراب ہونا شروع جائے گی تو ہم بلکل سلو آنچ پر اس کو بھوننا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو مسالہ ڈالتی جاؤں گی اور میں بھونتی جاؤں گی اب اس میں یہ چیزیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ چمچہ چلا دیا تھا اب یہ رائی ہے اس کو ہی میں نے ہر الکا سا دردرہ سا پیس لیا ہے آپ چاہیں تو سابت بھی ڈال سکتے ہیں رائی اتتی ویسے موٹی تو نہیں ہوتی بہت باریگ ہوتی باری باری دانے سے ہوتے ہیں اور پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں پیس کے ڈالنے سے ہی ہوتا ہے کہ اس کے کھٹا ذرا جلدی ہو جاتی ہے اب دھنیا پورٹر ہے دھنیا پورٹر بھی میں نے اسی طرح سے لیا ہے دھنیا پورٹر بھی میں نے دردرہ سا کوٹھا ہے اور اس کو ڈالا ہے اس میں دو چمچے بھر کے ڈالیں اب ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے چلائیں گے آدھے چمچہ آدھے سے ایک چمچہ آپ لائمش پورٹر ڈال سکتے ہیں لائمش پورٹر زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ اس میں مرشیں زیادہ مرشیں نہیں ڈالتی ہیں کم مرشیں ڈالتی ہیں آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں مرشیں بہت تھوڑی سی ڈالیں گی اور پھر اس کو چلاتے رہیں گے چلانے سے ہوتا ہے کہ جو نیچے مسال ہوتا ہے وہ چپکتا نہیں ہے نیچے جمتا نہیں ہے اور نہیں چلائیں گے تو وہ نیچے چپکنا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اس کو دمپے چھوڑ دیتے ہیں زیادہ دے نہیں بس تین سے چار منٹ اس کو دمپے چھوڑیں گے بلکو سلو اور اگر کہہ رہی ہیں نرم ہونا تو پھر آپ دو منٹ بھی دمپے چھوڑ سکتے ہیں زیادہ نہیں باقی یہ مسالہ میں چار مسالہ بنا کے پہلے سے رکھا وایا ہے تو وہ بھی میں نے اسے پیس کے رکھا وایا تھا تو وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اگر آپ اس کی ریسپی چاہیں گے تو مجھ سے لے سکتے ہیں میں آپ کو ریسپی ضرور دوں گی کمنٹ میں مجھے اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اس کی بھی ریسپی دے سکتی ہیں اب اس میں اگر کیری ہیں سکتے ہیں تو آپ اس میں دو چمچے یا دو چمچے کے قریب آپ اس میں پانی کا چیٹا دے دیں تھوڑا سا زیادہ نہیں چھوڑے چمچے اس کو ذرا سا ڈال کے اس میں پانی کا بھی چیٹا دے سیں اچھا میں نمک اس میں بعد میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ پہلے بھی میں نے اس میں نمک ڈالا تھا اور اب بعد میں جو میں نے دیکھ لیا کہ مجھے کتنا نمک ڈالنا ہے تو اس لیے میں نے آخر میں یہ نمک ڈالا ہے آدھے چمچے نمک اس میں ڈالنا ہے ان سب کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کریں گے پھر ہم اس کو دم پر چھوڑ دیں گے میں نے پانی نہیں ڈالا تھا آپ اس میں اگر کیرییں سخت ہیں تو اس کو دو چمچے پانی ڈال کے اس کو دم پر چھوڑ دیں آپ پھر دیکھیں گے اس کے کیری کو بلکل ایسی گلی بھی ہوتی ہے یا پھر پانی بھی نہیں ڈالیں گے اس کو دھوپ میں بھی آپ رکھیں گے تو بہت اچھے رہے گے تین چار دن دھوپ میں رکھیں تقریبا پندر دن کے لیے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تیل زیادہ رکھیں گے تو اور زیادہ بھی چل سکتی ہے لانجی تو بہت مزیدار بنتی ہے یہ آپ سادہ بھی کھا سکتے ہیں کچھڑی کے ساتھ ڈال چامل کے ساتھ ویسے بھی دل نہیں چاہتا کبھی کھانے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے نہیں دل چاہتا کھانے کو تو آپ اس کو اچھے رکھیں گے تو بھی کھا سکتے ہیں بہت مزیدار بنتی ہے میری ریسی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے کمنٹ کریے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال کیے رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے پھر ملتے ہیں نئی ریسی پسند آئے اللہ حافظ